ابراہیمِ ادھم سلطان تھے اپنے زمانے کے بادشاہ تھے شاہی دربار میں تھوڑی دیر کے لیے تخت سے اترکا اپنے وزیروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے ایک مسافر آئے اور آتے ہی اپنا سامان رکھا اور شاہی تخت پر چڑھ بیٹا اور ترلیٹ گیا بادشاہ ایران ہو گیا اس کے وزراء پوچھا ملنگ باچہ یہ خیر کہے کہ خیر ہے گزر رہا تھا میں نے کہا تھنڈا مسافر خانہ ہے تھوڑا آرام کروں کہ یہ مسافر خانہ نہیں ہے یہ شاہی دربار ہے ملنگ باچہ اوٹ بیٹھ گیا اور کہنے لگا یہ مسافر خانہ نہیں ہے کون اس کا بادشاہ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے بادشاہ آپ سے پہلے کون تھا کہ میرا باپ کہا اس سے پہلے کہا اس کا بائی کہا اس سے پہلے کہا اس کا وہ کہ اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں کوئی ٹھےر نہیں سکتا ہے اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں قلب ابراہیمی ادھم پر اثر ہو گیا موقع پاکر کے باقی ہے سلطنت فوج الاشتر سب چھوڑ دیئے بہت ہی محنت کی اللہ کی عبادت فرمائی ایک چھوٹا بچہ اللہ نے دیا تو جوان ہو گیا امی سے پوچھتا تھا کہ ابو کہاں ہے تو وہ مولیوں کی باتوں میں آنکھیں پاگل ہو گیا جنگلوں میں چلا گیا تو میں ابو کو دون لے جاتا ہوں مہر رحیم لکھتے ہیں چودہ پندرہ سال بعد لڑکا جوان ہو گیا اور باپ کی تلاش میں سردردان تھا اچھی عورتیں جب ہوتی ہے تو بچے باپ سے محبت کرتے ہیں ناکارہ اور کمینی عورت جو ہوتی ہے بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں یہ ایسا بین بجاتی ہے اس طرح والد کے خلاف ذہن بناتی ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو باپ تھا تھا نہیں ہے تو نہیں ہے اس معاشرے میں یہ انصر غالب ہے اچھی طرح سمجھا جائے شریف خاندانوں کی عورت ہے اصیل ذاتی عورت ہے وہ اپنے کے مجائے اپنے خامن کا مقام مرتبہ بچوں اور بچیوں کے دل میں پیدا کرتی ہے اور ناکارہ عورت بس وہیں ہیڈ ماسٹر ہے وہیں پرینسپل ہے وہیں ڈائریکٹر ہے وہیں ہوم سیکرٹری ہے وہیں وزیر خوراں کے ابو تمہارے ارے وہ کیا جانے ہیں ارے تمہارے ابو کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بس دفتر گئے ہو رہا ہے دیکھے جانے ہیں اس کو اتنا پتہ تو ہے کہ تجھے مالہ مال کیا ہے بے غیرت عورت تو شرم نہیں آتی باپ کے بچوں کو اس سے ورگلاتی ہے اور ایک محاف گر میں قائم کر لے دی ہے اب وہ غریب جب ریٹائر ہو جاتا ہے ایک طرف پڑھا رہا ہے ہاں ابا جی کیا کہنا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر آپ امی کو کہے تو میں بھی لیا ہوں کبھی بھی خواتین پر تربیت کا اعتماد نہ کرے میری بات شاید بہت ساروں کو کڑوی لگے کیونکہ حقیقت ہے الحق برر حق تو ہوتا ہی کروا ہے اور میں چونکہ دن رات یہ مضامین دیکھتا ہوں اور یہ واقعات میرے سامنے ہیں مجھ سے زیادہ ماہر اس میدان کا کوئی نہیں اللہ کے قضل سے یا حقیم الامت تھے جنہوں نے اصلاح المعاشرہ اور آداب المعاشرہ لکھا ہے یا یا عجز و فقیرے جو ان کے حالات کو دیکھتا ہوں اور افسوس کرتا ہوں خاندانی عورتیں بچوں کے دل میں ان کے باپ کی عزت عظمت وقار پیدا کر دی ہے تو اگر بچے کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ وہ اپنے ابباجان کی تلاش میں جنگلوں میں دون رہا ہے صبح کا وقت کے سورج نکل چکا ہے دریا کے کنارے ایک ملن باچہ بیٹھے ہوئے اشراف پڑھ کر دعا مانگ رہا ہے اس بچے کو جو علامات بتائی گئی تھی اس کے مطابق یہی اس کا اببہ آیا یہ بچہ قریب آیا اور اپنے اببہ کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا پھوٹ پھوٹ کر روئے کیونکہ اببہ کی کلنجری اور بلنگی نے ان کی سلطنت سہر کر دی تھی خدا کسی کا باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھائے بڑی بڑی سلطنتیں اجھڑتے ہوئے بہنے دیں گا آئی سب باپ اٹھا اور یہ بیٹھ جب باپ سے لپک گیا اور رو رہا تھا تو بیٹھے کا سر اپنے رام پہ رکھا ریت پہ بیٹھے ہوئے تھا فوراً الہام شروع ہوئے ہم سے محبت اور بیٹھے کا سر یہاں رکھا ہے چوم رہا ہے رو رہا ہے کدھر گیا وہ تیرا مقام مردہ اور فوراً سر اٹھا کے مٹی پہ لگا اور فرمایا ہمیں کہاں اجازت ملے گی ہمارے ساتھ ماملہ بہت سختی کا ہے بڑے تشدد کا ہے شہزادہ نے الاطلاقی مزرعہ آئے کمانڈرین چیف آئے پوری سلطنت کے لوگ آئے کہ یہ عبادت یہ نفل یہ سب کچھ وہاں بھی ہو سکتا ہے آپ تشریف لائیں کہاں کہ وہاں حکومت کا کہاں حکومت تو یہاں ہے کہ یہاں کیسے حکومت ہے انہوں نے ایک سوئی لی جس سے وہ اپنے کپڑے سیتے تھے اور وہ دریا میں ڈالی کہاں یہ نکالے گا فوج لگی دو ہفتے اور مٹھی چھانی ریب چھانی سوئی کامل سکتی دریا میں ابراہیم نے ادھم آئے کنارے پر اور دریا کو کڑے ہو کر خطاب کیا کہ مچھلیوں آپ اللہ کے حکم کو مانتی ہے میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں میری سوئی واپس کر رہے ہیں تمام مچھلیاں اور اجدہائیں ہر ایک اپنا مو کھولا ہوا ہے کہ میرے مو میں تو نہیں دیکھتے میرے پاس نہیں دیکھتے تو ایک تمام کو دکھے دیتی ہوئے آگے بڑھتی آگے بڑھ رہے ہیں اس کو کہا اس کو آگے آنے بڑھ آگے آئی اس کے موں میں سیز ہوتھ آئی ان کو کہا سلطنت کہاں ہے آپ پتہ اللہ کے اپنے محبوبوں سے عجیب معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہی صدق آموز ہوتا ہے